اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ تعالیٰ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بندے اور رسول ہے اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر ان کے اہل و آل پر ان کے صحابہ پر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج جو ہے کی چھوٹی سی جو بات میں لے کر آئی ہوں یہ شورٹ سیشن میں کی وہ لیلت القدر کو ہم کب تلاش کریں یا کب ڈھونڈے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے لیلت القدر کو کب ڈھونڈے اس میں بھی جو ہے کچھ دنوں میں کتا ہی ہو جاتی ہے کچھ دنوں میں جو ہے زبردست مود آ جاتا ہے تو لیلت القدر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے اور فرس سیشن میں ہم لیے تھے کی کتنی امپورٹنٹ ہے اور آپ سب کو بھی اس چیز کا علم ہے ویسے بھی علم ہے بہت سارے دروز بھی آپ لوگوں نے سنے ہوں گے کہ یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے قرآن نازل ہوئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے پہلے سیشن میں ہم نے لیا کی فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے یہاں پر اترتے ہیں اس رات کو تو وائس کلیر نہیں ہے اس وائس کلیر مجھے ایک دفعہ فیس بک سے بتا دیجئے کہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں کی نہیں وائس کلیر الحمدللہ تو لیلت القدر جو ہے کتنی امپورٹنٹ رات ہے یہ ہم فرس سیشن میں بھی لیے ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے کہ قرآن نازل ہوئی ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس میں اترتے ہیں اب اس رات کو ہمیں کب ڈھونڈنا چاہیے اور مطلب کن راتوں میں انہیں تلاش کرنی چاہیے کیونکہ اگزاکٹلی کونسی رات ہے وہ ہم کو معلوم نہیں ہے لیکن اس کو کیا کرنا ہے تلاش کرنا ہے اور مجورٹی آف مسلمان جو ہے اور اکثر مسلمان اگر ہم دیکھیں گے تو لیلت القدر کو ٹوئنٹی سیونتھ کے رات میں ڈھونڈتے ہیں ٹوئنٹی سیونتھ کی رات جو ہے اس کو جو ہے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ایک ابودعود کی حدیث ہم کو ملتی ہے جس میں آپ سلیہ السلام نے کہا کہ لیلت القدر ٹوئنٹی سیونتھ کی رات کو ہے لیکن کچھ لوگ اس کو آرڈ نائٹس میں ڈھونڈتے ہیں جیسے تاخرات ہم کہتے ہیں اور آرڈ نائٹس ہم کہتے ہیں تو اس میں تلاش کرتے ہیں کیونکہ بخاری کی ایک حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں یعنی تاخراتوں میں تلاش کرو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں لازٹ کے پورے عشرے میں تلاش کرتے ہیں کیونکہ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ لیلت القدر کو لازٹ تھرڈ پارٹ میں یعنی رمضان کے لازٹ تھرڈ پارٹ میں آخری عشرے میں جو ہے اس کو تلاش کرو بہت سارے علماء نے الگ الگ ایکسپلینیشنز دیئے ہیں کہ لیلت القدر کے بارے میں کہ یہ پوسیبلیٹی ہے یہ پوسیبلیٹی ہے یہ پوسیبلیٹی ہے کہ اس رات کو ہے لیکن ٹونی سیونت کو یا آڈ نائٹس میں یا لازٹ ٹین نائٹس میں ہی کیا ہے لیلت القدر ہے صرف ٹوانی سیونت کو لیلت القدر ہے یا صرف آڈ نائٹس میں لیلت القدر ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپinating اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوئیڈی سیوند کو سپیشلی عبادت کی یا کچھ عبادتوں کو خاص مخصوص کیا یا آرڈ نائٹس کو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ٹین راتوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈتے یعنی ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں گے تو وہ آرڈ نائٹس میں یا ٹوئیڈی سیوند نائٹس کو کچھ خاص کر کے جو ہے وہ نہیں کرتے تھے وہ لاسٹ ٹین راتوں میں جو ہے ڈھونڈتے تھے اور ہم پہلے سیشن میں جو حدیث لیے کہ آپ کمر باندھ لیتے تھے تو آپ کا طریقہ بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ لاسٹ پورے ٹین نائٹس میں جم کر عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے جیسے کمر باندھنے والی حدیث ہم پہلے لے لیے کہ وہ خوب جاگتے آخری راتوں کو اور پوری رات جاگتے یہ پہلے یہ بات ہم کر چکے تو اور آپ کی عبادت میں کوئی وہ خاص آرڈ نائٹس کو کچھ سپیشل کرتے یا ٹونڈی سیونڈ کی نائٹ کو سپیشل کرتے ہمیں نہیں ملتا ہے بلکہ پورے ٹین نائٹس خوب عبادت کرتے یہ ہم کو ملتا ہے اعتقاف کرتے تو پورے دس دن کرتے رات کو جاگتے پورے رات کے پورے دس راتوں کو جاگتے اور ابو بکر صدیق اور رضی اللہ تعالی عنہ کا عنہما کا جو ہے اگر ہم طریقہ دیکھیں گے تو یہ بھی ہم کو نہیں ملتا کی آپ لوگ آرڈ نائٹس کو سپیسیفکلی چنتے یا ان میں عبادت کرتے امام ابن اتیمن شیخ بن باز شیخ صالح الفوزان اور بڑے بڑے سکولرز نے بھی یہی کہا ہے کہ ہمیں لاس ٹین نائٹس میں لیلت القدر کو ڈھونڈنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم دیکھیں گے خلفہ راشدین کے طریقے کو ہم دیکھیں گے بڑے بڑے علماء دین کے طریقے اگر ہم دیکھیں گے تو یہی ہے کہ آخری پورے دس راتوں میں لیلت القدر کو ڈھونڈنا ہے ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں کوئی سپیسیفک عبادت نہیں ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے نماز پڑھتے قرآن پڑھتے عبادت کرتے ذکر کرتے تو ہمیں بھی جو ہے بس وحی کرنا چاہیے کہ جتنی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت جتنی ہو سکے نماز قرآن ذکر جو بھی ہے اور میں اپنے سیشن بھی بہت شورٹ اسی وجہ سے رکھ رہی ہوں اور پہلے سیشن سے بھی میں یہی بتا رہی ہوں کہ I will keep the sessions very short and I will not waste your time because یہ جس reminders ہے آپ لوگوں کے لیے یعنی یہ میرے سیشن کوئی ایسی عبادت کا حصہ نہیں ہے یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر والوں کو جگاتے نا تو یہ بھر جگانے والا عمل کی کوشش ہے میری کی آپ لوگ جاگ جاؤ چلو اپنی اپنی عبادت کرو یہ بہت ہی important nights ہے پورے 10 nights میں ڈھونڈنا ہے ہم کو اس کی کیا اہمیت ہے بس میں یہ short short چیزیں جو ہے بتانے یہاں پر آتی ہوں کی بس یہ reminder ہے آپ کے لیے کہ یہ important nights ہے پوری دس راتیں ان میں عبادت کرو تو کچھ نے جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ اجتماعی جو دعا ہے ہم دو سیشن سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں لیکن آج جو ہے ہم دعا نہیں کریں گے کیوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ دعا کے لیے ویٹ کر رہے تھے اور دعا کے لیے بھی بہت سارے لوگ جوائن کیے ہیں لیکن اگر ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلف راشدین کی جب ہم بات کیے تو ان کا عمل یہ نہیں تھا کی وہ لوگ تاخراتوں کو یا پھر اس طرح جو ہے قیام اللیل کے ٹائم پر اور رات کے ٹائم پر اور ان دس راتوں میں اجتماعی دعا کرتے تو اجتماعی دعا کرنے میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ثابت ہے دعا استسپا بارش کے لیے انہوں نے کی اور ایدین پر انہوں نے کی تو علماء اکرام نے جو ہے خاص طور سے اس کا احتمام کرنے سے منع کیا ہے اور کبھی کبھار اگر ہم کر لیں تو اس میں برائی نہیں ہے بے شک اس کی اجازت دی ہے تو کبھی کبھار اگر ڈیلی کے ٹاپکس میں کوئی دل کو چھو جانے والی ٹاپک اگر آ جاتی ہے کچھ دل سے تڑپ ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے ضرور لیکن اس کو کیونکہ عادت نہیں بنانا ہے پراکٹس نہیں بنانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص ٹائم پر ہی کیا تھا اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ بھی کہا تھے کہ ہاں وقت ایسا ہے کہ سب لوگ ڈاؤن چل رہا ہے حالات ایسے ہے تو پھر میں نے کیا لیکن مجھے لگا کہ یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیے تو پھر اس وجہ سے میں دعا بھی بہت شورٹ رکھ رہی تھی پانچ چھے منٹ کی زیادہ نہیں کر رہی تھی کیونکہ اس کو پراکٹس نہیں بنانا ہے یا ہم سے انجانے میں بدت والا کام یا پھر سنت کے خلاف ایسا کوئی کام نہ ہو اور شورٹ سیشنز کا مقصد بھی یہ تھا کہ جسٹ ویک اپ کال ان ریمائنڈر ہے تو اس وجہ سے ہاں اور دعا جو ہے میں کر بھی جو رہی تھی وہ اس لیے بھی کر رہی تھی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ایک یاد دیہانی تھی کہ ایسے بھی دعا مانگو یعنی جیسے کل والی دعا کے بعد بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہاں ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ بچوں کے لیے دعا کرنا چاہیے تو بس یہ دعا مانگو بچوں کے لیے ایسے کرو تو اس کو ہم عادت نہیں بناتے ہیں let's not make it a practice کی کوئی بھی ہم سے کوئی عمل سنت کے خلاف ہو یا صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف ہو تو پھر ایسا کام ہم نہیں کرتے ہیں let's not make it a practice اگر دل کو جھو جانے والی کوئی topic آتی ہے تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں اگر ویسا کبھی موڈ ہے تو لیکن جان بوچ کر let's not make it a practice and let's not think it has to be done ٹھیک ہے ایک سوال کسی نے پوچھا تھا کہ کسی گھر میں مرد کہتے ہیں کہ عورتوں کو عید کی نماز نہیں پڑنا ہے تو دیکھئے ایسے عید کی نماز گھر پہ بھی اگر ہو رہی ہے تو ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کے لیے نہیں ہیں اور عیدگاہ بھی کبھی جہا ہے ان کو جانے نہیں دیا جاتا تھا تو آپسلہ السلام کے صحیح حادیث سے یہ ثابت ہے کہ آپسلہ السلام نے عورتوں کو عید کی نماز کے لیے جانے کا حکم دیا اور اگر پیریرز میں یا منسلس میں ہوتے تب بھی جو ہے حکم دیا کی جانے کا اور اگر چادر نہیں ہے تو مانگ کر جانے کا بھی جو ہے حکم دیا تو ان احادیث سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے لیے بہت زیادہ recommended ہے تو گھر میں بھی اگر عید کی نماز ہو رہی ہے تو عورتوں کو پڑنا ہے اور نورمل ٹائم پر بھی جو ہے آپسلہ السلام نے خود کہا کہ جاؤ تو جانا ہے تو دعاوں میں شامل ہونا ہے تو اس سے عید کی نماز کی امپورٹنس پتا چلتی ہے اور عورتوں کو بھی جو ہے یہ پڑنا چاہیے اور یہ سنت سے ثابت ہے اور ایک اور سوال یہ آیا تھا کہ husband کو دین کی بات کیسے بتائے یعنی ہم دین سیکھ رہے ہیں لیکن وہ بہت ساری غلط چیزیں کرتے ہیں تو ہم ان کو کیسے روکیں کچھ کہتے ہیں تو پوری غصہ جو ہے ان کو آ جاتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے کہ باہر والوں کو بتانا آسان ہے اور گھر والوں کو بتانا مشکل ہے گھر والوں میں بھی شوہر کو بتانا اور بھی مشکل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا درجہ ایک زیادہ رکھا ہے بیوی سے عمر میں بھی زیادہ ہوتے ہیں مرتبے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں بیوی ان کے انڈر ان کی گارڈین شپ میں ہوتی ہے اور پھر شیطان بیویوں کی بات نہ سننا یا پھر نہ ماننا یہ آسان بنا دیتا ہے ان کے لئے تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ حکمت سے بات رکھئے شوہر کو کوئی بھی اگر بات منوانا ہے تو ہر بیوی کے پاس ٹرک ہوتی ہے کہ اپنے شوہر سے کیسی وہ بات منوائیں جیسے آپ کو اگر کوئی چیز چاہیے کوئی چیز خریدنا ہے آپ سیدھے دھڑام دھڑام سے جا کے نہیں کہتے آپ ان کو کیسے بات رکھتے ہیں تو یہ تو دین کی بات ہے تو ہر کسی کو اپنے ہزبن کو ہانڈل کرنے کا طریقہ آتا ہے تو حکمت سے رکھئے ان کے سامنے اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی مت بولئے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو کوئی شیخ ہے یا کوئی عالم ہے ان کا لیکچر جو ہے آپ ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں سنا سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ آپ غلط کر رہے نہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے گھر میں یہ کام ہو رہا ہے کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے ہیں آپ کی کیا رہے ہیں اور تیسری چیز دعا دعاوں کا وقت ہے خوب دعا کرئے تو دعا اپنے شہر کے لئے اور گھر والوں کے لئے بہت بہت کرئے کہ اللہ تعالیٰ صحیح راستہ ان کو دکھائے اور ہم کو بھی دکھائے چلیے آج کا سیشن سب لوگ خوب دعائیں کرئے خوب خوب ذکر کرئے اور جو عورتیں پیریڈز میں ہیں وہ لوگ بھی ان راتوں سے خائدہ اٹھا سکتی ہیں کیونکہ دعا کے لئے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اسکار کے لئے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے تو دعائیں خوب کرئے اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر کنیکشن بیلڈ کرئے اللہ تعالیٰ سے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہ دعا وہ فارمالٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب کنیکشن بیلڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو خود بخود دعائیں نکل جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چلیے یہاں پر آئی لندہ سیشن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ